اس سلسلے میں میں اس سے بات بھی کرلوں گا ویسے اگر دونوں لشکر میں ہی رہنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں آپ کے لشکر میں لشکریوں کے اہل خانہ بھی ہیں محمد بن قاسم نے حارون نمری کی ان ساری تجاویز سے اتفاق کیا دو روز تک پورے لشکر نے وہیں قیام رکھا اپنے کوچ کی تیاریاں مکمل کی اس کے بعد چند دستے مکران کی حفاظت کے لیے چھوڑے گئے باقی لشکر کے ساتھ مشرق کی طرف روانگی ہوئی سب سے پہلے پنجگور کا رخ کیا گیا پنجگور کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے چند روز تک وہیں قیام رکھا اس کے بعد ارمن بیلا یعنی ارمابیل کا رخ کیا یہ شہر بھی بغیر کسی مضاہمت کے فتح ہو گیا ابن حارون چونکہ جنگوں میں حصہ لینا چاہتا تھا اور لشکر میں شامل ہوا تھا لشکر میں جو طبیب تھے انہوں نے ابن حارون کا بڑا علاج کیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا ارمن بیلا ہی میں اس نے وفات پائی وہیں اسے دفن کر دیا گیا ارمن بیلا میں محمد بن قاسم نے چند دن قیام کیا قیام کے دوران محمد بن قاسم نے اپنے سارے سالاروں کو جمع کیا دراصل دیبل کا رخ کرنے سے پہلے ہی وہ اپنے لشکر کی ترتیب کو درست کر لینا شاہتا تھا جب سارے سالار اس کے سامنے آگئے تب اپنے پہلو میں بیٹھے خریم بن عمر کو اس نے مخاطب کیا ابن عمر میرے عزیز ہم نے ابھی تک دو چھوٹے چھوٹے شہر فتح کیے ہیں ان میں کوئی مضاحمت کرنے والی قوت نہیں تھی بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ان دونوں شہروں کو فتح کر لیا ہے اب ہمارا رخ دیبل شہر کی طرف ہوگا دیبل شہر کی طرف جانے سے پہلے میرے بھائی میں اپنے لشکر کی ترتیب درست کر لینا شاہتا ہوں اس لیے میں نے سارے سالاروں کو بلالیا ہے جو ترتیب آج تیہ کی جائے گی وہی سب جنگوں میں چلتی رہے گی اپنے ذہن میں میں نے ایک ترتیب سوچ رکھی ہے وہ میں تم سب کے سامنے کہتا ہوں اس سلسلے میں اگر کوئی اعتراض ہو تو بولے لشکر کو تین حصوں میں رکھا جائے گا قلب میمنا اور میسرہ قلب میرے پاس رہے گا جہم بن زہر اور سارم بن سارم دونوں میرے نائب کی حیثیت سے قلب میں کام کریں گے لشکر کے دوسرے حصے کا کماندار خریم بن عمر ہوگا پہلے کی طرح بنانا بن ہنزلہ اس کا نائب ہوگا لشکر کے تیسرے حصے کی کمانداری زکوان بن علوان کے ذمہ ہوگی اور عطا بن مالک اس کے نائب کی حیثیت سے ہوگا بس آنے والے دنوں میں لشکر کی ترتیب یہی رہے گی اس سلسلے میں تم میں سے کسی کو کوئی اعتراض ہو یا کسی تبدیلی کا خواہش مند ہو تو کہے سب خاموش رہے اس پر محمد بن قاسم کے چہرے پر مسکراہت نمودار ہوئی اور کہنے لگا تم سب کی خاموشی اس بات کی غم مازی کرتی ہے کہ تم میری تجویز سے متفق ہو لہٰذا آج کے بعد لشکر کے تین حصے ہوں گے اور تینوں حصوں کی کمانداری اسی طرح ہوگی جس طرح تیہ کی گئی ہے اب تم سب لوگ میرے ساتھ آؤ تاکہ لشکر کو برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے جو لشکر پہلے سے خریم بن عمر اور بنانا بن ہنزلہ کے ساتھ کام کرتا رہا ہے وہ انہی کے پاس ہوگا جو لشکر میں لے کر آیا ہوں اس میں سے اگر تعداد کے لحاظ سے ان کو مزید لشکری ملے تو ان کو دیے جائیں گے بقیہ لشکر کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی محمد بن قاسم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے سارے سالاروں کے ساتھ لشکر کی تقسیم کے لیے وہ نکل کھڑا ہوا لشکر کی تقسیم کے بعد چند دن مزید محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کے ساتھ ارمن بیلا میں قیام کیا یہیں قیام کے دوران حجاج بن یوسف کی طرف سے ایک خط محمد بن قاسم کو آیا جس میں اس نے لشکر کو جنگ کے مطالق ضروری ہدایات دیتے ہوئے لکھا تھا جب تم ان منزلوں تک پہنچو جو کہ سندھ کی حدود کے اندر ہیں اور تمہیں دیبل نظر آنے لگے تو تم اپنی قیامگاہوں کے مطالق بہت احتیاط برتو پھر جہاں کہیں اترو اپنی قیامگاہ کے گرد خندق کھود دو تاکہ وہ خندق تمہاری حفاظت اور سلامتی کا کام انجام دے رات کا زیادہ حصہ جاگتے رہو جو لوگ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت میں مصروف رہیں باقی لوگ دعا میں اور لشکر کی حفاظت میں چکننے ہو کر گزاریں خدا کا ذکر ہر وقت زبان پر جاری رکھو خدا کی نصرت اور مدد ہر وقت طلب کرتے رہو تاکہ خدا تعالیٰ تمہیں فتح نصیب فرمائے اور زیادہ تر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر خدا سے مدد چاہو جب تم دیبل کے گرد و نواح میں پہنچو تو ایک خندق بارہ گز اور چھے گز گہری کھو دو جب تک دشمن کے مقابل ہو تو خاموش رہو خواہ دشمن تم کو گالیاں دے اور شروع غوہ کرے اور اس وقت تک جنگ شروع نہ کرو جب تک کہ میں تمہیں مزید ہدایات نہ لکھوں اور وہ ہدایات جو میں تمہیں دوں گا ان پر حرف بحرف عمل کرو اگر تم نے ان پر عمل کیا تو انشاءاللہ فتح تمہاری یقینی ہوگی اس کے بعد محمد بن قاسم نے اربن بیلا سے کوچ کیا اور دیبل کا رخ کیا جمعے کے روز محمد بن قاسم اپنی لشکر کے ساتھ دیبل پہنچا جمعے کا خطبہ خود محمد بن قاسم نے دیبل سے باہر دیا اور با جماعت نماز کی امامت کی اتفاق سے اسی دن وہ جہاز بھی ساز و سامان لے کر پہنچ گئے جو حجاج بن یوسف نے لشکر کے لیے روانہ کیے تھے ان جہازوں میں سامان رسد کے علاوہ قلعہ کشائی کے آلات اور منجنقیں بھی تھی ان میں عروس نام کی وہ بڑی منجنق بھی تھی جسے پانچ سو جوان کھینجتے تھے اس منجنق کو چلانے والا ایک شامی جوان تھا جس کا نام جاؤنا تھا کہتے تھے اس کا نشانہ بڑا بے خطا تھا دیبل پہنچ کر محمد بن قاسم اور خریم بن عمر نے شہر کا جائزہ لیا اس نے دیکھا کہ دیبل شہر کی آبادی بہت بڑی تھی شہر میں ایک آلی شان دیول یعنی مندر تھا اس دیول کی نسبت سے اس شہر کا نام دیبل پڑا مندر کا گمبت بہت بڑا اور بلند تھا جو بہت دور سے نظر آتا تھا اس گمبت کی چوٹی پر ایک بہت لمبے بانس پر ریشم کا ایک سبز پرچم آویزہ تھا اور اس گمبت سے بھی چالیس گز انچا تھا اس جھنڈے کے متعلق شہر والوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب تک یہ جھنڈا ہوا میں لہرا رہا ہے شہر کو کوئی فوج فتح نہیں کر سکتی مندر میں سات سو پجاری تھے اور شہر کے گرد فصیل بنی ہوئی تھی محمد بن قاسم جیسے ہی دیبل پہنچا دیبل کی فوجیں اس کی آمد کی خبر سن کر شہر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گئیں محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر کہ دیبل کے لشکری شہر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گئے ہیں اپنے لشکر کو حکم دیا کہ جا بجا مورچے قائم کر دیے جائیں بلکل اسی طرح جس طرح حجاج بن یوسف نے ہدایات جاری کی تھی تاکہ دشمن اچانک حملہ نہ کر سکے چنانچہ شہر کے چاروں طرف خندقے کھود بھی گئیں اور مورچے قائم کر کے اسلامی لشکر نے شہر کو محاصرے میں لے لیا دیبل کے لشکری کبھی کبھی شہر پناہ سے نکل کر حملہ آور ہوتے اور پھر شہر پناہ کے دروازے بند کر لیتے لیکن چونکہ ابھی تک حجاج بن یوسف کی طرف سے جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی اس لیے اسلامی لشکر ان حملوں کو جھیل رہا تھا اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا یہاں تک کہ آٹھ میں روز حجاج کا حکم پہنچا کہ جنگ شروع کر دی جائے یہ حکم نامہ ملتے ہی محمد بن قاسم نے اپنے سارے سالاروں کو ایک جگہ جمع کیا تاکہ ان سے مشورہ کرنے کے لیے جنگ کی ابتدا کی جا سکے سارے سالاروں کے جمع ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا عزیزو حجاج بن یوسف کا حکم نامہ ہمارے پاس پہنچ گیا ہے اس نے شہر پر حملہ آور ہونے کی اجازت دے دی ہے جس جگہ ہم لوگ اس وقت بیٹھے ہیں یہاں میں جہم بن زہر سارم بن سارم اپنے لشکر کے ساتھ رہیں گے ہمارے دائیں جانب خریم بن عمر اور بنانا بن ہنزلہ ہوں گے بائیں جانب زکوان بن الوان اور عطا اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہوں گے شہر کی فصیل کا صدر دروازہ اس وقت ہمارے سامنے ہے اگر دشمن صدر دروازے سے نکلتا ہے تو وہ پہلے میرے ساتھ ٹکرائے گا خریم بن عمر تم اور زکوان اور الوان دونوں اپنے لشکریوں کے ساتھ انتظار کرو گے اپنے دائیں بائیں نگاہ رکھنا اپنے مخبروں کو بھی پھیلا کر رکھنا باہر نکلنے کے لیے دشمن یہی راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر اپنی پشت کو محفوظ کرنے کے بعد تم بھی دائیں بائیں سے دشمن پر ٹوٹ پڑنا اس طرح لمحوں کے اندر ہم دشمن کا صفایہ کر کے رکھتیں گے اور اگر دشمن شہر کے مختلف دروازوں سے نکل کر ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے تو سامنے والے دروازے کو میں سنبھال لوں گا جو لوگ دائیں طرف سے نکل کر آئیں گے محمد بن قاسم ابھی یہیں تک کہنے پایا تھا کہ اسے رکھ جانا پڑا اس لیے کہ اس کے محافظ دستوں کا سالار بھاگا بھاگا آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا اے امیر دیبل شہر سے ایک براہمن نکلا ہے وہ فیل فور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ کہنا چاہتا ہے میں نے اسے کریدنے کی کوشش کی لیکن وہ کچھ بتاتا نہیں اس نے صرف یہ الفاظ کہے ہیں کہ مسلمان اس وقت شہر پر حملہ آور ہونے کے شچ و پنج سے کام لے رہے ہیں میں بتا سکتا ہوں کہ شہر کیسے فتح ہو سکتا ہے یہ الفاظ سن کر محمد بن قاسم کے چہرے پر مسکراہت نمودار ہوئی اور اپنے سالار کو مخاطب کر کے اس نے کہنا شروع کیا براہمن کو بلاؤ تاکہ میں جانوں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے وہ سالار پیچھے ہٹ گیا تھوڑی دیر بعد وہ براہمن کو لے کر آیا براہمن نے محمد بن قاسم کو تعظیم دی محمد بن قاسم نے اسے مخاطب کیا میرے سالار نے کہا ہے کہ تم دیبل شہر کی فتح کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہو کہو تمہارے پاس کہنے کو کیا ہے محمد بن قاسم کو وہ تھوڑی دیر تک عجیب سے انداز میں دیکھتا رہا پھر کہنے لگا اگر مجھے جان کی امان دی جائے تو میں وہ راز بتا سکتا ہوں جس کے تحت شہر کو فتح کیا جا سکتا ہے اس پر محمد بن قاسم نے اسے امان دی تب پھر براہمن بولا پکوان امیر کی عمر دراز کرے ہمیں ہمارے نجوم کی کتابوں سے معلوم ہوا ہے کہ آپ سندھ کا ملک فتح کر لیں گے دیکن جب تک یہ بتخانہ برقرار ہے اس شہر کو فتح کرنا ممکن نہیں آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بتخانہ مسمار ہو اس پر جو جھنڈا لہرہ رہا ہے وہ کسی طرح پارا پارا ہو جائے اسی میں شہر کی فتح کا راز ہے جس روز یہ جھنڈا گر گیا یوں جانے یہ شہر اسی روز فتح ہو جائے گا براہمن یہ کہہ کر خاموش ہوا پھر کہنے لگا مجھے اجازت دیں اب میں جاتا ہوں جو راز تھا وہ میں نے آپ سے کہہ دیا ہے اس پر جب محمد بن قاسم نے اسے جانے کی اجازت دے دی تو وہ براہمن چلا گیا محمد بن قاسم کو جب شہر والوں کے اس عقیدے کا حال معلوم ہوا تو اس نے عروس منجنیق چلانے والے جاؤنا کو بلایا جو نشان بازی میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا محمد بن قاسم نے اسے مخاطب کیا اگر تم اس جھنڈے اور مندر کے گمبد کو منجنیق کے ذریعے پتھروں سے گرا دو تو میں تمہیں دس ہزار درہم انام دوں گا جاؤنا کہنے لگا عروس نامی منجنیق لائی جائے میں تین پتھروں سے جھنڈے اور گمبد کو گرا دوں گا محمد بن قاسم نے کہا اگر تو ایسا نہ کر سکا تب اور اگر منجنیق کو نقصان پہنچا تب تمہاری سزا کیا ہونی شاہی ہے جاؤنا مسکر آیا اور کہنے لگا اگر میرا نشانہ خطا ہو جائے تو میرے ہاتھ کار دیے جائیں جاؤنا سے یہ گفتگو کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے اس ساری صورتحال کو تحریری طور پر حجاج بن یوسف کی طرف روانہ کیا حجاج بن یوسف کو اس جنگ سے اس قدر دلچسپی تھی کہ اس نے محمد بن قاسم سے سندھ کی لڑائی کے حالات جاننے کے لیے خط و کتابت کا اس قدر امدہ انتظام کیا تھا کہ سندھ کا ہر خط ساتویں دن عراق میں اسے مل جاتا تھا اور ایک ہی ہفتے میں اس کا جواب سندھ پہن جاتا تھا حجاج کو جب یہ خط ملا تو اس نے جواب میں لکھا کہ ہمیں وہ شرائط منظور ہیں جو جاؤنا سے کی گئی ہیں اس نے مزید جنگ کے متعلق ادایات دیتے ہوئے محمد بن قاسم کو لکھا کہ جب تم جنگ شروع کرو تو لشکر کو اس طرح ترطیب دینا کہ سورج تمہاری پشت پر رہے تاکہ تم دشمن کی نکلو حرقت کو اچھی طرح دیکھ سکو دن کے ابتدائی حصے میں جنگ شروع کر دو جنگ شروع کرنے سے پہلے خدا تعالیٰ سے نسرت اور مدد طلب کرو اگر سندھ کا کوئی شخص رحم اور پناہ کے لیے درخواست کرے تو اس کو امن دو لیکن دیبل والوں کو کبھی پناہ نہ دینا اس لیے کہ اس نے سرندیر سے آنے والے مسلمانوں پر مظالم کیے ہیں اور ہمارے جہازوں کو لوٹا ہے حجاج بن یوسف نے یہ بھی لکھا تھا کہ عروس نامی منجنیق کو مشرق قسمت گاڑ کر ایک پایا کم کر کے مندر کے گمبد کو نشانہ لے کر سنگباری کرے پھر یقیناً فتح تمہاری ہوگی بس محمد بن قاسم نے حجاج کی ہدایات کے مطابق دیبل پہنچنے کے نمے روز جب آفتاب طلوع ہو رہا تھا منجنیق کو نصب کرنے کا حکم دیا کہ مندر پر سنگباری کی جائے سب سے پہلا پتھر عروس نے پھینکا پھر دوسری منجنیقوں سے پتھروں کی بارش ہو گئی عروس کے اس پتھر سے گمبد ٹوٹ گیا جھنڈا گر پڑا جھنڈے اور گمبد کے گرتے ہی شہر میں حلچل مچ گئی اور شہر کے مختلف دروازوں سے دیبل کے لشکری مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کرنے لگے لشکر کے جس حصے کی کمانداری محمد بن قاسم کر رہا تھا اس کے سامنے دیبل کے شہر کے اندر جو دروازہ تھا اس کے اندر سے دیبل کے لشکری کچھ اس طرح نکلے جیسے کالے کوسوں کی پرحول رات میں خزان کے نشانوں پر سوار جھکڑ اور گہرے اوہام کے ساگر سے دوفان بدوش بغاوتیں اٹھ کڑی ہوتی ہیں وہ محمد بن قاسم پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھے محمد بن قاسم اس موقع پر ساکت پانی میں اکس اور برف سے لدے کوہستانوں کی طرح پرسکون تھا تاہم اس کی آنکھوں میں اس موقع پر جلال بھرا تبسم اور چہرے پر جذبات کی تغیانی تھی حملہ آور جب نزدیک آئے تب اپنے آپ کو مخاطب کر کے محمد بن قاسم کہنے لگا لاکھ لا تو منات اپنا روپ بدلیں پر ہمیں تو ہر حال میں اس نگار خانہ کن میں بدی کو اپنا رنگ دکھانا ہے اس کے ساتھ ہی محمد بن قاسم نے اپنی تلوار فضا میں بلند کی اور پھر عجیب سے انداز میں اس نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا بس یہ نعرہ بلند کرنا تھا کہ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے لشکریوں کو حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا یہ حکم ملتے ہی محمد بن قاسم اور اس کے لشکری پرغیز اور برہم امواج کی یورش اور مبتلائے رنج و غم کر دینے والے دشتے ویران کے بگولوں کی طرح دیبل کے لشکریوں پر ٹوٹ پڑے اتنی دیر تک دائیں جانب سے دوسرے دروازے سے نگل کر دیبل کے لشکری فتنہ دہر ستم بالائے ستم ڈھاتی محیب شیطانی قوتوں کی طرح لشکر کے اسی حصے کی طرف پڑے جس کی کمانداری خریم بن عمر کر رہا تھا اور بنانا بن ہنزلہ اس کا نائب تھا جو ہی دیبل کے لشکری قریب آئے خریم بن عمر اور بنانا بن ہنزلہ بھی زوردار انداز میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے قوی بازوں والے بددوں کے ذوق و میلان اور بدھ شکن حوصلوں کی طرح اپنے لشکریوں کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑے تھے این اسی وقت بائیں جانب سے بھی نسلی تعصب کے افریت اور طبقاتی نفرت کی آگ کی طرح دیبل کے لشکری نمدار ہوئے ان پر زکوان بن علوان اور عطا بن مالک قانون قدرت کے تابع رہنے والے بے غرض اور جفاکش مجاہدوں کی طرح ٹوٹ پڑے اس طرح دونوں لشکروں کی ٹکرانے سے دیبل کے نواح میں زندگی کی امواج اخلاقی زوال سے گلے ملنے لگی تھی افق تا افق ایک عجیب سی خون آلود اس طرح بنگیزیاں پھیلنے لگی تھی تھوڑی دیر تک جنگ کے بعد ہی دیبل کے لشکریوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر انہوں نے کچھ دیر مزید مسلمانوں کے سامنے ٹھہرنے کی کوشش کی تو مسلمان مکمل طور پر ان کا قتل عام کرتے ہوئے ان کا خاتمہ کرتے چلے جائیں گے لہٰذا دیبل شہر میں راجہ داہر کا جو گورنر تھا وہ بھی اندازہ لگا چکا تھا کہ قاسم کو اس شہر کے لوگوں کو امان دینے کی اجازت نہیں تین روز تک فتنہ برپا کرنے والوں کا قتل عام کیا کیا شہر کے فتح ہوتے ہی دیبل کا گورنر بھاگ نکلا بہرحال شہر میں امن قائم ہونے کے بعد محمد بن قاسم کے حکم پر پیمائش کرنے کے بعد زمین کے قطعات مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا بہری قذاکوں نے جن مسلمانوں کو لوٹا تھا ان کا مال اور جن مسلمانوں کو اسیر بنایا گیا تھا ان میں سے کچھ کو دیبل میں رکھا گیا تھا اور کچھ راجہ داہر کے مرکزی شہر اروڑ یعنی الور بھیج دیا گیا تھا محمد بن قاسم نے جب دیبل کو فتح کیا تو دیبل کے زندان میں سے سرندیب کے وہ مسلمان قیدی بھی نکلے جن کی آزادی کے متعلق حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو لکھا تھا اور راجہ داہر نے فریب سے جواب دیا تھا کہ یہ کام بہری قذاکوں کا ہے جن پر ہمارا بس نہیں چلتا دیبل کے فتح ہوتے ہی راجہ داہر کے فریب کا پردہ اس طرح چاک ہوا کہ محمد بن قاسم نے جیل کے داروغہ جس کا نام قبلہ تھا بلوا کر حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے قبلہ نہایت اغلمند اور ہشیار اور ہندوستان کا مشہور عدیب ماہر انشاء پرداز اور صاحب علم انسان تھا اس نے محمد بن قاسم سے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ مجھے سزا دیں آپ مسلمان قیدیوں کو بلوا کر پوچھئے کہ میرا سلوک ان کے ساتھ کیسا راہا ہے اور میں نے ان کے آرام اور سزا کے حلقہ کرنے میں کس قدر کوشش کی اور جدوجہت کی ہے جب تک آپ یہ معلوم نہ کر لیں مجھے قتل کرنا مناسب نہیں ہے محمد بن قاسم نے داروغہ قبلہ کی یہ بات سن کر حکم دیا کہ جیل خانے سے مسلمان قیدیوں کو لائے جائیں مسلمان قیدی لائے گئے محمد بن قاسم نے بڑے پرتپاک انداز میں ان کا خیر مقدم کیا بڑی نرمی سے ان سے پیش آیا ان کی حوصلہ افضائی کی پھر انہیں اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ زندان کے اس داروغہ کا تمہارے ساتھ سلوک کیسا تھا جس قدر قیدی دیول کے زندان سے ملے تھے ان سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم لوگ قبلہ کے شکر گزار ہیں اس نے ہماری تسلی اور تشفی میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی اس کا برتاؤ اس کا سلوک ہمارے ساتھ نہایت مشفقانہ اور رواداری کا تھا یہ ہمیں ہمیشہ یقین دلاتا رہا کہ گھبراو نہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں وہ وقت ضرور آئے گا جب اسلامی لشکر یہاں آئے گا اور تمہیں اس مسیبت اور اسیری سے نجات دلائے گا محمد بن قاسم کو جب یہ حالات معلوم ہوئے تو وہ زندان کے داروغہ کے ساتھ نہایت اچھی طرح پیش آیا بڑا امدہ سلوک اس کے ساتھ کیا اور پھر داروغہ کو محمد بن قاسم نے اسلام کی دعوت دی داروغہ زندان نے بخوشی اسلام قبول کر لیا محمد بن قاسم نے دیبل میں اپنا ایک والی مقرر کیا اور زندان کے داروغہ کو اس والی کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ وہ تمام معاملات میں اس داروغہ زندان سے مشورہ کر لیا کرے اور آمد و خرج کے حسابات کی توسیق اس سے کرایا کرے دیبل کا والی محمد بن قاسم ایک شخص حمید بن ودہ بختی کو مقرر کیا گیا تھا اس والی نے محمد بن قاسم کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اس داروغہ زندان سے بہترین اور امدہ قسم کا سلوک کرے گا اس کے بعد شہر کا نظم و نسخ درست کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے شہر کے اندر مسجد تعمیر کرائی یہ سندھ میں پہلی مسجد تھی جو تعمیر ہوئی اس کے بعد محمد بن قاسم نے غنیمت کے سارے مال کو جمع کیا جو اسے پنجگور کے علاوہ ارمن بیلا اور دیبل سے حاصل ہوا تھا مال غنیمت کا پانچمہ حصہ خزانے میں جمع کروا دیا گیا اس کے علاوہ جو مال بچا وہ لشکریوں میں ان کی قابلیت اور عہدوں کے مطابق تقسیم کر دیا گیا گھر سواروں کو شتر سواروں اور پیادوں سے دگنا حصہ ملا دیبل کے فتح ہونے کی خبر راجہ داہر کو ہو چکی تھی اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ دیبل کا حاکم فرار ہو کر نیرون پہنچ چکا ہے اسے اسلامی لشکریوں کی جررت مندی اور دلیری کی بھی اطلاع مل چکی تھی اس کے باوجود اس نے ایک خط محمد بن قاسم کو لکھا یہ خط محمد بن قاسم کو اس وقت ملا جب وہ دیبل کے انتظامات درست کرنے میں مصروف تھا اس خط میں راجہ داہر نے لکھا تھا یہ خط داہر چچ کے بیٹے کی طرف سے ہے جو سندھ کا بادشاہ اور ہندوستان کا راجہ ہے جس کا حکم دریا اور جنگل پر چلتا ہے محمد بن قاسم کا نام ہے جو انسانوں کو قتل کرنے میں حریص اور بے رحم ہے اس نے بےوقوفی سے اپنے لشکر کو تباہی اور ہلاکت میں ڈال دیا ہے راجہ داہر نے مزید یہ لکھا تم سے پہلے بھی کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ خط سمایا کہ وہ سندھ اور ہند کو فتح کریں لیکن اس شہر دیبل میں ہم نے ان کو بری طرح شکست دی اب یہ سودا تمہارے دماغ میں سمایا ہے دیبل کی فتح پر آج تم پھولے نہیں سماتے دیبل کی فتح پر تمہیں فخر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دیبل ایک معمولی قصبہ ہے جہاں پر بیوپاری اور کاروباری لوگ رہتے ہیں جنہیں بیوپار اور کاروبار کے سوا جنگ سے کوئی واسطہ نہیں ہے دیبل میں کوئی مضبوط خلا ہے اور نہ ہی وہ ہماری فوجوں کا مرکز ہے ان حالات میں شکست دینا کوئی بڑی بات نہیں اگر ہمارا وہاں ایک بھی بہادر سپا سالار ہوتا تو تمہیں ناکچ چنے چپا دیتا اور تمہارے لشکر میں سے ایک بھی زندہ نہ بچتا اب تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھو ابھی تمہیں میرے لڑکے جے سینہ سے واسطہ ہی نہیں پڑا جس کے قہر سے بڑے بڑے بادشاہ بھی بنا مانگتے ہیں ہندوستان کے بڑے بڑے راجہ اس کے سامنے پیشانی رگڑتے ہیں میرے بیٹے جے سینہ کے پاس ایک سو مست ہاتھی ہیں اور خود سفید ہاتھی پر سوار ہوتا ہے جس کا مقابلہ نہ گھوڑے کر سکتے ہیں نہ کوئی بڑے سے بڑا بہادر غرور میں مست ہو کر تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو اس سے پہلے تمہارے مسلمان جرنیلوں کا ہوا تھا محمد بن قاسم نے راجہ داہر کے خط کا جواب دینے میں تاخیر نہیں کی جس روز راجہ داہر کا جو قاسد خط لے کر آیا محمد بن قاسم نے اسی وقت اس خط کا جواب لکھا اور اس کے قاسد کے ہاتھ بھیجا موسیقی